آمدہ 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 آرہی ہے کوئی کنفرم کرو کس طرح آرہی ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں بچے آتے رہیں گے آمدہ 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 دیکھو آمدہ 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 कُوچھ بچوں گو ہوں گا نا Olympus پر لیکچن نہیں دکھائی تھی تو اس کے لئے وہ کیا کریں ایک YouTube channel ہے میں پہلے اس پر upload کرتا ہوں پھر Olympus پر لنک ڈالتا ہوں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ساد انجینئر سیویل یہ ٹائپ کرو گیا گوگل میں سوری یوٹیوب پر انجینئر سفور سیویل سرچ کرو گے تو اس میں جو آئے گا یہ فرسٹ ٹھیک ہے اس پہ اوپن کر کے آپ یہ ویڈیوز جو لیکچر کی وہ دیکھ سکتے ہو ساتھ کے ساتھ اس میں نا سوپٹریرز کی ٹوٹوریل بھی ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اور اپنے جو کیا کہتے ہیں سروینگ کی لیکچر ہے وہ بھی اس پہ اپلوڈیڈ ہوتے ہیں تو یہاں سے بھی ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہو اگر اولمپس بھی نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے جیسے اب ہی دیکھو کرو کا پارٹ ون ٹرانزیشن کرو کرو ٹو کرو ٹری آئیڈیل ٹرانزیشن کرو ورٹیکل کرو ٹوٹل سٹیشن ای ڈی ایم ڈی پی ایس ڈی پی ایس ڈی پی ایس جی پی ایس جی آئی ایس ہے نا یہاں پہ پڑے ہوئے لیکچر ٹھیک ہے اس کو سبسکرائب کر لینا چینل کو اسی پہ میں ویڈیو ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے so hairy ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایکھنٹھ اپ کی فارتھ امنتہ آج سٹارٹ کرنی تھی پھر ٹھوٹو خرمیٹری 松REr، اس لید دンダホ کو authور ٹرح períر، تمہارے ٹھیک زیدانے ٹھیک بتاؤر از لازشنہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے جب اس کی diploplٹ ڈالksے از وسط دال با رہ گرة سب سے پہلے اس سبد کو ہم جان لیتے ہیں فوٹو گرمیٹری کا مطلب کیا ہے یہ تین ورٹ سے ملکے بنایا ہے سب سے پہلے آپ کا فوٹو یا اس کو سمجھو فوٹون فوٹون کا مطلب ہوتا ہے لائٹ اور فوٹو کیچنے کے لیے ہمیں ہوتی ہے لائٹ کی ضرورت ٹھیک ہے سب کا پتہ ہوگا بیٹ آؤٹ لائٹ تم فوٹو کیچنے نہیں سکتے آپ بول ہوگے آپ سر نائٹ ویزن والے یا یہ والے موائل کے آتے ہیں جن کا کیمرے سے ہم اندھیر میں فوٹو کیسکتے ہیں اس کے لیے بھی لائٹ چاہیے ہوتی ہے ان کیمروک میں کیا ہوتا ہے ان کے جو لینس میں بہت کم لائٹ کا بھی وہ ریسیو کر لیتے ہیں اس لیے فوٹو کیسکتے ہیں فوٹون لائٹ اور لائٹ کو یوز کرتے ہیں فوٹو کیچنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں اس میں ہم فوٹوگراف کی بات کریں گے اس کے بات ہے آپ کا گرمیٹری اس میں جو گرم ہے جی آر اے ایم گریم اور میٹری میٹری مطلب ہے میزرمنٹ چھیک ہے اور گریم کا مطلب ہو گیا آپ کا سیکوینس ایک میڈ ہول کرنا ہاں بتاؤ مجھے مجھے ہم 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 ٹھیک ہے تو ہم اگر فوٹو کی ہیلپ سے ہم کچھ میزرمنٹ کو سروے کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں فوٹو گرمیٹری ٹھیک ہے ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ایم کیا ہے اس پورے سبجیکٹ میں ہمارا انسٹرومنٹ کیا ہے وہ ہے ہمارا کیمرہ سٹیشن جسے ہم فوٹو گرام کی ہیلپ سے سرویں کریں گے ٹو ٹائپ کے فوٹو گرمیٹری ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹیرسٹریل اور گراؤنڈ فوٹو گرمٹری نام سے آپ کا پتہ چل رہا ہوں گا کہ جب ہمارا جو کیمرہ سٹیشن ہے وہ نیئر اور آن گراؤنڈ ہوگا ٹیرسٹریل اور گراؤنڈ فوٹو گرمٹری نیئر یہ ایسی کی ٹرائپورڈ پر رکھا ہوا ہے ہے نا تو اتنی اچھائی کو ٹرائپورڈ پر رکھا ہوا ہے یا آپ کا کسی ایک فلور پر ہم یا تھوڑا سا ہیل ایریے پر ہم نے کیمرہ سٹیشن رکھا ہوا ہے تو اتنی اچھائی کو جو گراؤنڈ کے نیئر مانی جائے گی اس کو ہم بولیں گے ٹیرسٹریل اور گراؤنڈ فوٹو گرمٹری نیکسٹ ہے آپ کا ایریل ایریل میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو کیمرہ سٹیشن ہے وہ مانٹڈ ہوگا کسی ایریل وہیکل کے اوپر اور وہ ایریل وہیکل کی ہیلپ سے ہم ٹھوٹو گراؤنڈ لیں گے ٹو ایریل وہیکل کیا ہوسکتے ہیں ایروپلین ہوسکتا ہے آپ کا اپکا ڈرون ہو سکتے ہیں تو ایسے وہیکل مان کامرال کی وہ خوش کیوں کریں گے اس کو بولیں گے ہم ایریل serving اور جو اگر ہمارا ground اور ground کی نیر اگر ہمارا camera station ہوگا تو ہم اس کو بولیں گے terrestrial اور ground boundary sorry ground photogrammetry یہ two type کی ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا سیمپل ہے نام سے ان کی definition آ جاتی ہے تو first terrestrial photogrammetry ہے آپ کا دیکھو کیا لکھا ہوا ہے میں پار پر پیر فرم photograph taken from some fixed position on اور near the ground with camera x image میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کہ کس طریقے سے camera tripod پہ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے کیول camera نہ ہو کہ کوئی اور instrument بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ meteorite کے اوپر camera set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہو ایک laptop بھی رکھا ہوا ہے totalist اس کے tripod کے اوپر اور ایک جو دوسرا ہے اس میں tripod میں instrument device لگا ہوا ہے اس کے اوپر camera لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی چیز میں ہم camera mount کر سکتے ہیں اور اس کی help سے ہم photograph لے سکتے ہیں کیول photograph لینے سے ہی ہمارا serving complete نیوں کا اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے ایک مٹی پڑھیں گے پیکی وہ ہمارا ہے کیون د sim ٹھیک ہے ٹیرسٹیل فوٹوگرامیٹری یوز فور سمول سکیل میپنگ آف اوپن ہیلی اور ماؤنٹین کنٹریز اب یہ ہے کہ یوز کہاں کرتے ہیں ٹیرسٹیل فوٹوگرامیٹری تو سمول سکیل کی جب میپنگ کرنی ہوتی ہے ہمیں جو اوپن ہیلی اور ماؤنٹین کنٹریز ہوتی ہیں یا پھر ریپوڈکشن آف پلان اور ایلیویشن ویو آف بلڈنگ اور سٹکچر موشن پچھر فوٹوگرافی کرنی ہوتی ہے تب ہم اس کا یوز کرتے ہیں موشن میں کیا ہوتا ہے بتائیں گے آگے اور پھر لاسٹ پوائنٹ کیا ہے فور فرنیس سپلیمنٹری گراؤنڈ کنٹرل فور ایریل ایریل فوٹوگرافی جو آپ کرتے ہو سروائنگ کے لئے اس میں کچھ فنیسنگ دینے کے لئے سپلیمنٹری کے لئے بھی ہم ٹیرسٹیل فوٹوگرافی کرتے ہیں تو سیمپل جو آپ سیمپل لینگویج میں اس کو دیکھو کہ اگر ایریل ہم یوز کر رہے ہیں تو کسی بڑے ایریے کا سروائنگ کر رہے ہیں اور اگر کسی سمول ایریے کا ہم سروائنگ کر رہے ہیں تو اس کے لئے ٹیرسٹیل ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایریل فوٹوگرامیٹری آپ یہاں پہ ایمیج سے دیکھ سکتے ہو کہ ایک پلین کے نیچے کیمرہ ماؤنٹڈ ہے ایک سے زیادہ بھی کیمرے فٹ ہو سکتے ہیں اور اس کی کیمرے کی ہیلپ سے ہم فوٹوگراف لیتے ہیں تو نمبر اور فوٹوگراف ہمارے پاس ہوتے ہیں جن کو بعد میں ہم کسی ایک میپ میں کنورٹ کرتے ہیں ایریل فوٹوگرامیٹری مائپ اور پرپیر فرم فوٹوگراف ٹیکن بائی پرسائز کیمرہ ماؤنٹڈ ان دا ایرکرافت فلائنگ آور دا ایریا ویت کیمرہ ایکسز ورٹیکل جو کیمرہ ماؤنٹڈ ہے نا آپ کے پلین میں اس کا جو ایکسز ہے وہ جس ایکسز میں آپ نے رکھا ہوا ہے اسی ایکسز میں ہونا چاہیے ٹیلٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ میں اچھ لئے کہہ رہا ہوں کہ اسی ایکسز میں جس میں آپ نے رکھا ہوا ہے اس میں جبکہ لکھا ہوا ہے ورٹیکل آپ کا جو ایریل فوٹوگرامیٹری کرنے کا ایم کیا ہے اوبجیکٹیو کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس اینگل پہ رکھ رہے ہو زیادہ تر ورٹیکل ہی ہوتا ہے بلکل گریویٹی کی ڈائریکشن میں تو جو کیمرے کا جو ورٹیکل ایکسز بلکل گریویٹی کی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے تھوڑا بھی ٹیلٹ ویلٹ نہیں ہونا چاہیے یا کرتے وقت سرونگ کرتے وقت اس کے دوران ہوا کے پریسر سے بھی ٹیلٹ ہو جاتا تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل فکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کب یوز کیا جاتا ہے ایریل فوٹو گرمیٹری آپ کا جب بہت بڑا ایریا ہو کسی کنٹری کسی ریور روڈ ریلوے اس طرح کے ریزن ڈیزرڈ ووڈڈ کنٹری ہوتی ہیں اس طرح کے ووڈڈ کنٹری مطلب وہاں پہ تو ڈینس ایریا ہوتا ہے جہاں پہ وہاں پر بھی کیا کرتے ہم ایریل ٹھیک ہے وہاں پہ ہم کیا یوز کریں گے ایریل فوٹو گرہ کریں گے ٹاؤن ویلیج پلاننگ فلڈ کنٹرول ایریگیشن رینیز سوئل کنجرویشن ہاربر نیویگیشن مائننگ سٹی جیولوجی سوئل ملٹری انسٹولیشن یہ سارے کیا ہیں آپ کے یہ سارے جہاں پر ہم اس فوٹوگرافی سروی کو یوز کر سکتے ہیں کچھ ڈیفینیشن سینس کو دیکھ لیتے سٹیٹک فوٹوگراف نام سے پرسل ہے کہ سٹیٹک جو آپ کا کیمرہ بھی سٹیٹک ہے ساتھ میں اوبجیکٹ بھی سٹیٹک ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایسے سٹیٹک اوبجیکٹ کا فوٹوگراف لیتے ہیں تو اس کو بولیں ہم سٹیٹک فوٹوگراف نیکسٹ ہے کوئی سٹیٹک فوٹوگراف سٹیٹک فوٹوگراف اگر کوئی اوبجیکٹ بہت سلولی موو ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سٹیٹک فوٹوگراف لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہمیں اس کی مومنٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو اس کو بولتے کوئی سٹیٹک فوٹوگراف جیسے کی آپ کو بتا دوں کہ جیسے کی فور اگزامپل اس میں جو دیا ہوا اگزامپل سچ اگزامپل نیا ریپورٹ اور ٹرائفک فلو آفٹر ریگولر انٹرول ٹائم ٹھیک ہے جیسے ہر گھنٹے بعد ایک فوٹوگراف لے لیا کسی ہائیوے کا اور اس میں ہم ٹرائفک دیکھ رہے ہر گھنٹے میں ٹرائفک کیسے چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈائینامک فوٹوگراف کیا ہوگا فوٹوگراف این اوبجیک ویچ چینج سائز شیپ این پوزیش لینا چاہ رہے ہو اس کا سائز بھی شیپ بھی پوزیش بھی اس کا اورین ٹیش بھی سب چیز ہے اس کی چینج ہو رہی ہے تب ہم وہاں پر جب فوٹوگراف لیتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا اس کو بولیں گم ڈائینامک فوٹوگراف اس کے لئے جو کیمرا یوز کرتے ہیں ہوتا ہے موشن پیچر کیمرا پرائیمری اور میین کیمرا سٹیشن کنٹرول پوائنٹ آور ویز دو فوٹو تیوڈو لائٹ سینٹر یہاں پر دیکھ سکتے تیوڈو لائٹ میں کیمرا لگا اس اینٹر کی ڈیفنیشن چل رہی ہے جب ہم اس کی نمیرکل سول کریں گے آگے جا کے اس کے جو پڑھیں گے تو وہاں پر ڈیفنیشن جو ہماری کام آئیں گے تو ان کو تھوڑا تھوڑا سا بس نام سے ہی ہمیں دیفنیشن پتل جاتی تھوڑا آپ کو رکھنے جیسے کی ایسینٹرک کیمرا سٹیشن یعنی کی کیمرا سٹیشن ہے آپ وہ سٹیشن ہے تو کوئی آپ کا ایریا وہ پوسیبل نہیں ہو رہا ہے اس کو پورا کوریج میں نہیں آرہا ہے اس کے فریم میں نہیں آرہا ہے کیمرا کے آپ کیا کروگے ایسینٹرک کروگے آپ اسٹیشن کیا کروگے ایک سائیڈ میں کیمرا اور آپ یوز کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو سنترک یہ تاپ کا سائیڈ کیمرا سٹیشن نائیدر مین اور سنترک کیمرا سٹیشن فاؤ ستی ایسینٹرک کیمرا پڑا چل رہا ہے ورٹیکل مطلب جب کیمرا جو آپ کا کیمرا سٹیشن ہے اس کا جو ایکسیز ہے آپ ٹھیک ایکسیز ہے وہ کیا ہے وہ کون سائیڈ کر رہا ہے آپ کا ڈائریکشن آف گریویٹی اور تب جو آپ فوٹوگراف لیتے ہو ان کو کیا بولیں آئی فوٹوگراف اس کے بعد آپ کا ٹیلٹ فوٹوگراف ٹھیک ہے جب آپ آپ ایریل فوٹوگراف آپ لے رہے اور آپ کا جو آپ ٹیلٹی ہے وہ ان ان ٹیلٹی ہے ٹھیک ہے ان ان ٹیلٹی ہے وہ اور لگ بھگ وہ تین ڈگری کے قریب ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تا ان ان فوٹوگراف جب آپ کا جو ہے جان پوچ کے ان ٹیلٹی اور لگ بھگ تیس ڈگری کے قریب آپ کا جو کیمر سٹیش ہے اس کا جو ورٹی کل ایکس ہے وہ اتنا ٹھٹی ڈگری کے اراؤ آپ کا ٹیلٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم بولیں گے اوبلک فوٹوگراف ایکس پوزر سٹیشن ایس ایس پوزر ایس پوزر ایس ایس پوزر ایس ایس پوزر میں اس کی ڈرائی آپ کا بنا کے دکھاتا ہوں یہ پوزر 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 چلو یہ چلنی رہا ہے ٹھیک ہے پیچھ چلتے یہ چلتے یہ پوزر پویٹ ہوتا یہ پوائنٹ جہا پہ آپ کیمرا دکھائی دے رہا وہاں سے ریز نکلی میری وائی پوائنٹ ہوگا آپ کا ایکس پوزر پوائنٹ سلائنگ ہائیٹ این فلائنگ ایلتی ٹھیک ہے دیکھ اس میں دو ترقی ہائیٹ ہوں گے ایک تھ ہوگا آپ کا کیمرے کی فوکل لیندھ ٹھیک ہے اور دوسری ہوگی اس کے جو لینس ہے آپ کا اوٹر وہاں سے لے کے گراؤنڈ تک کا ہائٹ اور ایک اور آپ کی ہائٹ ہوگی آپ کا مین سی لیول تک کی اس کی ہائٹ ٹھیک ہے تو تین ہائٹ ہوتی ہیں ایک تو ہوگی فوکل ہائٹ یا فوکل لیندھ اس کو بولیں گے ایک ہوگی آپ کا گراؤنڈ ہائٹ ایک ہوگی آپ کی مین سی لیول تک ہائٹ تو اگر فلائنگ ہائٹ کی بات کریں تو فلائنگ ہائٹ کیا ہوگی آپ کا جو آپ کا بھی میں نے بتایا ہے کہ ایکسپوزر پوائنٹ جو ہے وہاں سے مین سی لیول تک کا جو ڈسٹینس ہوگا اس کو بولیں گے ہم فلائنگ ہائٹ اسٹریو سکوپی یہ تو آپ کا پتا ہوگا اب ہم کچھ فوٹوگراف کو اس طرح کیسے آور لائپ کرتے ہیں ہے نا کہ اس کو اس کی جو ہے ڈیپت دکھنے لگے اس کو اپیر آن لگے تھری ڈیمیسنس میں تو ہم اس کو کیا بولیں گے اسٹریو سکوپی اسٹریو سکوپی اس کو ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ نے کیا ہوگا بچپنے میں کہ آپ کیا کرتے ہو آپ اپنے موبائل میں ایک ویڈیو فائنڈ کرنا یوٹیوب پہ ہولوگرام ویڈیو ٹھیک ہے تو جب ہولوگرام ویڈیو کا پلے کرو گے اپنے موبائل میں تو اس کے اوپر اگر آپ اس طریقے کا ایک لینس بنا کر رکھتے ہو یہاں ڈرون ہی کر پا رہا ہوں میں دیکھو یہ آپ کا ہے موبائل اور اس میں آپ نے ویڈیو پلے کی ٹھیک ہے یہ تو اس کے اوپر اس طرقے کا اگر آپ گلاس کا بنا کر رکھتے ہو تو اس کے اندر آپ کو 3 ڈیو اوبجیکٹ دکھائے دے گا کیونکہ اس کا جو ریفلیکشن ہے نا یہ جو آپ کے سکرین پہ چل رہا ہے اس کا ریفلیکشن الگ الگ تین ڈائریکشن سے آ رہا ہے تو اس کے سینٹر میں آپ کو ایسے دکھے گا کہ 3 ڈیو اوبجیکٹ ہے اور موبائل سے باہر نکلا ہوا ہے وہ اوبجیکٹ ٹھیک ہے اس کا آپ کو ایکزامپل اور دکھاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہو اور جب آپ اس کو موبائل کے اوپر رکھو گا تو اس طریقے سے آپ کو 3 ڈیو اب اس میں ہو کیا رہا ہے موبائل میں جو پلے ہو رہی ہے نا ویڈیو اس کا ریفلیکشن آپ کا چار سائٹ سے آ رہا ہے تو چار سائٹ سے جب ریفلیکشن آ رہا ہے تو وہ 3 ڈی دکھائی دی رہی ہے تو سیم یہ ہی سٹوریسکوپک میں ہوتا ہے جس سے ہم اگر فوٹوگراف کو دیکھتے ہیں تو اس میں ڈیپھ ہمیں دکھائی دیتی ہے تیرسٹریل فوٹوگرافی کا پرنسپل کیا ہے سیمیلر ٹو پلین ٹیبل کی طرح ہوتا ہے پلین ٹیبل میں کیا کرتے ہیں ہم اوبجرویشن اور کیا کہتے ہیں اس کی جو ڈرائنگ ہوتی ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہم فیلڈ میں ہی کرتے ہیں تو سیم اس میں بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ہم اوبجرویشن تو کرتے ہیں لیکن پھر ہم اس کی جو پلوٹنگ ہے وہ ہم آفیس میں جا کے کرتے ہیں یہاں اتنا درسٹریل فوٹوگرافی ہے ہے درسٹریل فوٹوگرافی ہے ہے تیرسٹریل فوٹوگرافی ہے تیرسٹریل کامری کا مطلب ہے کی گراؤنڈ والا کیمرا ٹھیک ہے اندہ آردینری تھیوڑو لائٹ ان کے کمبینیشن کو ہم بولیں گے فوٹو تھیوڑو لائٹ پرنسیپل پوائنٹ انٹرسیکشن آف ایمیجز آف دی ہوریجنٹ آئرن ورٹیکل ہیر اس طریقے سے ایک ہیر ہوتا ہے پلس اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ جانٹرسیکٹ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں پرنسیپل پوائنٹ فیلڈ ورک انٹرسٹیل فوٹوگرامیٹری کچھ فیکٹرز ہیں جن کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جب ہمیں فوٹوگرامیٹری کرنی ہوتے ہیں فولوی فیکٹر ہے تو بی کنسیدر اندہ سیلیکٹنگ دکھ ایمیجز اندہیز لائنز سیلیکٹنگ سوڑو گیون مچ کووڑی جب سب سے پہلے آپ کو ہی دیسائی کرنا ہوگا سٹیشن کا میں وہاں رکھنا ہے کہ جس چیز کا ہمیں فوٹوگرام لینا ہے وہ پورا اس کا کوریج ہو پورا وہ اس کے کور میں اس کے آجائے کوریج میں آجائے ٹھیک ہے پہلی تو آپ یہ بات دہان رکھو کہ سٹیشن سوڑ بھی لوکر اندہ پوائنٹ آف ہائیر ایلیویشن دین در سراؤنڈنگ ٹرین یہ تو آبی بھی سے بات ہے آپ کی جب آپ کسی چیز کسی اوبجیک کسی بیلڈنگ کسی چیز بیلڈین تو آپ کی مجھے آپ کا objective اس کا آپ نیت physicist کو بیچٹے میں رکھا تھا اپنے ٹرینگل کی فارم میں اپنے سرویں کیا تھا اے میتھرل سرویں گیشتے سٹیشن اے پوائنٹ پر وارٹکس اپنے چین اور ایٹوک ٹرینگل ای اینگل اف درینگل امیجر انسٹرومنٹ اندہ سایڈ اپنے کمپیز اب ترینگل میں ترینگلیشن میں کیا ہوتا تھا آپ چیزہ کر سکتے ہو آپ چیزہ کو اینا جو ٹرینگل پروپر ٹی لگا چیزہ کو ویریفائی کر سکتے ہو کیمرہ ورک اس میں نمیریکل بھی ہوتے ہیں لاز کلاس میں نے بتایا تھا کہ اس میں 40% نمیریکل ہے 60% آپ کا تھیوری ہے تو ایریل فوٹوگرافی یہ نمیریکل ابھی نہیں کریں گے ایریل فوٹوگرافی میں ایک منٹ کون سے ایک پلین چاہیے پلین نہیں بولیں گے آپ بولو گے کہ ایک ایریل ویہیکل چاہیے ہم کو اس کے بعد ایک ایریل کیمرہ چاہیے اس کیمرے میں کیا کیا ہونا چاہیے فاسٹ لینس ہائی سپیڈ ایفیشنسی شکر این ہائی سپیڈ ایمولزن پور دا فلم یہ ہائی سپیڈ جو ایفیشنس شکر ہے نا اس کو آپ کیا سمجھوگے آپ کا ایف پیس جانتے ہوں آپ کا کیمرہ جو ہوتا ہے موبائل میں سکسٹی ایف پیس تھٹی ایف پیس کتنے ایف پیس کی ویڈیو بنا رہا ہے ایف پیس کیا ہوتا ہے فریم پر سیکنڈ ہے نا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ تھٹی ایف پیس کی ویڈیو بنا رہا ہے کوئی موبائل تو اس کا مطلب کیا ہو گیا تھٹی فریم پر سیکنڈ وہ کھیچ سکتا ہے فوٹو اور جب کسی ایریل وہیکل میں کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس ایریل وہیکل ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کی کچھ سپیڈ ہوگی ہے نا اب اس کی اتنی زیادہ سپیڈ ہوگی کہ وہ فوٹو کھیچ لے کنٹیونیس پورے گراؤنڈ کا ہوگا تو اس کیلئے سٹر سپیڈ ہماری اس کی بہت زیادہ ہونی چاہی ہے ہے نا تو جتنے زیادہ ایف پیس کا کیمرہ ہوگا اتنے ہی زیادہ وہ فوٹو کھیچ پائے گا گراؤنڈ کی کوئی بیچ میں سے مسنگ نہیں ہوگا ہے نا اگر ایف پیس کم ہوگا تو بیچ میں سے فوٹوگراف مسنگ ہو جائیں گے کہ جتنے اس کا سٹر اٹھ رہا ہے جتنے وہ کیمرہ فلیس لے کے کھیچ رہا ہے اتنے میں ہمارا پلین اب اس پوزیشن پہ نہیں ہے آگے جا چکا ہے تو ایف پیس جو ہمارا جو ایریل وہیکل ہے اس کی سپیڈ سے زیادہ ہونے چاہیے اور ابھی جو ہمارے پاس موبائل آتے ہیں ان میں سکسٹی ایف پیس تک کا مل جاتا ہے کیمرہ ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں ویسے تو بہت سارے موبائل ہیں جو ٹو فورٹی ایف پیس اور نائن سکسٹی ایف پیس کی بھی ویڈیو بنا دیتے ہیں تو ایف پیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیو پر سیکنڈ میں کتنا سٹر سپیڈ ہے تو آپ ڈرون بھی یوز کر سکتے ہو ایریل سروے کے لیے ہیلی کوپٹر میں ایسے ایک یوزر آپ کا کیا کرتے ہیں ایپ پلوئی کیمرہ لے کے بھی کر سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کا ایک ایرپلین کے نیچے ماؤڈ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ایریل فوٹوگرافی کیا جا سکتا ہے ایر فوٹوگرافی میں اگر آپ کو محلو کوئی 5 کلومیٹر سکوئر کا کوئی ایریا ہے اس کا ایریل فوٹوگرافی کرنا ہے اور آپ نے کسی ڈرون میں کیمرہ لگایا ہوا ہے تو اس میں ایک تو اس کی ہائٹ ہے نا جو آپ کا ویکل ہے نا ایریل ویکل جو ایپورٹنٹ چیز ہے اس کا جو ایکسس ہے کیمرہ کا وہ ایپورٹنٹ ہے وہ ایکسس سیم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ٹلٹ بھی ہو گیا ہے تو ٹلٹ بھی سیم ہونا چاہیے ہر فوٹوگراف میں ساتھ میں ہائٹ ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ایریل فوٹوگرافی اگر ایکسٹ صحیح سے کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرون نہیں ہو پائے گی ڈرون میں جو ڈرون کی جو کونسٹنٹ ہائٹ رکھنا بہت مسکل ہوتا ہے اب ہائٹ ایسا کیوں ہائٹ سے کیا فرق پڑے گا ہائٹ سے میں آپ کو پینٹ میں کر کے بتاتا ہوں ہائٹ سے فرق کیا پڑے گا آپ کا یہ ایک اوبجیکٹ ہے یہ ایک ریکٹینگل ہے جس کا ہمیں فوٹوگراف لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ریال اس کا ریال ایمیج اس کی ہے ٹھیک ہے اس کی جو لیند ہے یہاں پہ یہ ہے آپ کا ون میٹر کی اور اس کا یہ بھی ون میٹر کی ایک سکوئر ہے ون بائی ون میٹر کا اس کا فوٹوگراف آپ کو لینا ہے کیمرے سے اور جب آپ نے اس کا فوٹوگراف لیا تو کسی ایک ہائٹ پہ فوٹوگراف یہ آیا یہاں پہ اتنا ٹھیک ہے اور جب آپ نے اس فوٹوگراف کی لیند میزر کی تو یہاں پہ آرہی ہے 0.5 میٹر اب ہے یعنی کی سکیل کیا ہو گیا 1 2 کا اگر فوٹوگراف پہ کوئی لائن 1 میٹر کی ہے تو گراؤنڈ پہ کتنے کی ہوگی 2 میٹر کی یہ تو سکیل ہو گیا اب کیا کیا ہائٹ کیوں ہماری کونسٹ ہونی چاہیئے اب آپ نے کیا ہوا آپ جو ویکال آرہی کی ہائٹ چینج ہو گئی تھوڑی بہت تو اب جب اس نے دوسرا فوٹو کیچ آئے کیونکہ ایک فوٹوگراف میں پورا آئی نہیں آئے گا دوسرا فوٹوگراف جو کیچ ہے اگر ہائٹ بڑھ گئی تو تھوڑا چھوٹ آئے گا فوٹوگراف اگر وہ ہائٹ نیچے ہو گئی سیون میٹر ٹھیک ہے تو آپ سکیل کیسے ڈیفائن کروگے کہ اگر تین فوٹوگراف ہیں اور آپ تین فوٹوگراف سے اپنے پانچ کلومیٹر کئی آگیا ہے کور ہو گیا ہے کیونکہ تین وں ہائٹ آپ کی کونسٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو تب ہی آپ کا جو آپ صحیح سے ڈیفائن کر پاؤ گے اس کیل کا یہ ہی طریقہ ہے اس کیل نکال 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 اس سے پھر کسی کی بھی ایک فوٹوگراف کیچ کے آپ اگر ایک نون میزرمنٹ ہے آپ کے پاس تو آپ ایک فوٹوگراف کیچ کے آپ پورے فیلڈ کی بیٹھ ہے آفیس میں بیٹھ کے ڈیفائن سے نکال سکتے ہو ایک فوٹوگراف سے آپ یہ خود بھی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو اس میں ٹرائی کیا کرنا ہے آپ کو ماللو آپ کو اپنے موبائل سے کوئی فوٹو کی چھنا ہے کسی بھی اوبجیکٹ ہے لیکن اس کے پاس ایک ایسا اوبجیکٹ ہونے چاہیے جس کی پتہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے ون میٹر اور یہ گراؤنڈ ہے اور آپ نے اس کا فوٹوگراف کھیچا اور یہ یہ پر فوٹوگراف یہ آگیا اور یہ پہ لائن ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گراؤنڈ پہ یہ ون میٹر ہے اپنے فوٹو میں میزر کری تو یہ سینٹی میٹر آرہی ہے تو آپ سمجھ گئے کہ سکیل ہے یہ پہ جو بھی یہ ایک building ہے یہ اور یہ پہ فوٹوگراف میں building آرہی ہے آپ اس کو measure کرو اور اس measure کرو اور scale use کر کے آپ اس کی کی actual dimensions نکال سکتے ہو اس building کی تو اس طریقے سے ہم فوٹو کی help سے photogrammetry کی help سے ہم surveying کر سکتے ہیں چیزوں کا area نہیں ہے کتنے سارے فیلڈ ہیں اس میں کام کرنے کے لئے ڈاؤن and village planning flood control harbour mining study of geology soil and agriculture بہت سارے scope ہیں ہمارا aerial photography اور terrestrial photography میں یہ equipment کے بارے ہمارے یہاں تک ہماری بات ہو رہی اس کے بات ہوتا ہے کہ ہمارے کیا 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 آپ پریشن ہے میں جو ہم نیکس کلاس میں ڈس کریں گے کیسے ایڈوانس پلاننگ فلائنگ فٹوگرہ fee اور گراؤنڈ کنٹرول کمپائیلیشن آف میپنگ جو کمپائیلیشن آف میپنگ ہیں اسی پہ آپ کے نومر رکل ساتھ ہیں کہ آپ نمبر اور فوٹوگراؤپ کسی گراؤنڈ کا سروی کے لیے لیے ہیں تو پھر اس کو کیسے آپ کمپائیل کروگے اس میں کیسے ایرر ریموو کروگے ہے نا اب دیکھو ایک ایک اگزامپل اور بتاتا ہوں میں آپ کو کس طریقے دکھتا دا سکتی ہے یہ ہے آپ کا ایک فیلڈ جس کا آپ کو فوٹوگراؤپ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں ایسی میں ایک بنا رہا ہوں کچھ ہے کچھ فیلڈ ہے جس کا لینا اس پہ اب لکھ گراؤنڈ پہ آگیا اس کا آپ کو فوٹوگراف لینا ہے تو جب آپ نے فرسٹ فوٹوگراف لیا اس میں کون سا پارٹ آگیا ہے فرسٹ فوٹوگراف میں اتنا پارٹ آگیا سیکنڈ فوٹوگراف میں اتنا پارٹ آگیا کرنے میں تو اس طرح کی پرابلم ساتھ ہیں کو کیسے سول کیسے کو بولتے کمپائل کرنا میپنگ کو کمپائل کرنا تو اس کے بارے میں پڑھیں گے اور میں نے بتائی دیا آپ کو لیکچر آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ٹھیک میں ایک چیز بھول جاتا ہوں سٹاپ